السلام علیکم آج آپ کا بھائی بہت خوش ہے دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا فیس بک پیج جو ہے ویڈاؤٹ وی پی این ویڈاؤٹ آر ڈی پی بغیر کسی باہر کے ملک والے کو ایڈمن بنائے اور بغیر ہی کسی کو 30% کمیشن دیئے آج ہمارا فیس بک پیج جو ہے وہ پاکستان کے اندر میرے سٹوڈیو میں بیٹھ کے میرے پاس ہی مونٹائز ہو گیا اور اس سے بھی بڑھ کے بعد پی اوٹ بھی پاکستان کا میرا اپنا ایچ بیل کا اکاؤٹ جو ہے وہ پی اوٹ کی اس کی سیٹنگ ہو چکی ہے اور دوسری جو خوشی کی وجہ ہے بہت ظاہر سی بات ہے بول مارکیٹ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے الحمدللہ تو ہمارے جتنے بھی ٹیلی گرام میں اور پریمیم میمبرز ہیں وہ سارے اس ٹیم اچھے خاصے پروفٹ میں ہیں کیونکہ ہمارے جو سگنل سے جس جس سگنل کو ہم نے ڈیفت میں بائنگ کی تھی تو جیسے ہی این ایف پی کا ڈیٹا آیا ہے تو بول مارکیٹ کے اندر الحمدللہ ہم اچھے خاصے پروفٹ میں لے تو آپ لوگ بھی میرے ٹیلی گرام میں جوائن ہو سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے لیکن جو مدہ ہے وہ ہے آج ہمارا فیس بک کا کہ بھائی ہم نے فیس بک کا پیج کیسے ایک دن کے اندر مونٹائز کیا تو بھائی لائی فروف کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی اور سمجھاؤں گا بھی کہ آپ لوگ بھی اپنا فیس بک پیج پاکستان میں بیٹھ کے خود اپنے لیپ ٹاپ سے مونٹائز کر سکتے ہیں نہ کسی کو آپ لوگوں نے پیسے دینے ہے نہ کسی کو آپ لوگوں نے باہر سے ایڈمن بنوانا ہے اور نہ ہی کسی اور کے بینک اکاؤنڈ میں آپ لوگوں نے پیر ایڈمنگ بن ہے ایک دن کے اندر آپ لوگوں کا فیس بک پیج جو ہے وہ مونٹائز ہو جائے گا تو ویڈیو کو لائک ٹھوک دیں زور سے ٹھوک دیں اور چیل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں کیونکہ جو ہمارا کونٹینٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لائف میں ویلیو ایڈ کرتا ہے جی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ای میل لکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں دو مائی ٹھیک ہے آج کیا ہے تین مائی ٹھیک ہے دو مائی کو مجھے یہ ای میل آئی تھی جس کے اندر میں نے اپلائی کیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ you are approved to use the right manager for شفیق جعفری اوکے well done thank you very much اوکے ہو گیا چلیں اب اس کے بعد کیا ہوا اب بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے دس منٹ پہلے میں بیٹھا تھا تو مجھے ایک نوٹفکیشن آیا یہ یہاں پہ آپ لوگ نوٹفکیشن چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شفیق جعفری you can start earning again check your dashboard میں نے کہا ہے یہ کیا ہوا مطلب کہ میں نے اپلائی کیا تھا لیکن اتنا جلدی تو واپس میں آیا اپنے جو میرا فیس بک کا جو سٹوڈیو ہے اس کے اندر فیس بک بزنس سٹوڈیو کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ آیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں سارے چیزیں آپ لوگوں سمجھاتا ہوں لیکن فیلال میں monetization کی بات کر رہا ہوں monetization کے اوپر میں آیا تو یہاں پہ مجھے error آتا تھا ineligible country کا بھی error آتا تھا اور یہاں پہ دیکھیں no monetization violation تو جا کے انسٹریم ایڈز دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی error آ رہا ہے اوہ بھائی کوئی error نہیں آ رہا اور ہمارا جو پیج ہے وہ monetize ہو چکا ہے اچھا یہاں پہ payout setting کے اندر آ جاتے ہیں تو payout کیا paypal کا لگاو ہے کسی اور ملک کا لگاو ہے یا کسی اور country کا لگاو ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے settings کے اندر آئیں یہ دیکھیں میرا نام اور اس کے بعد ہم بھی bank limited آئے مزے اور اس کے بعد اگر ہم کسی content پہ آ جاتے ہیں for example ایک میں content بھی open کر کے دیکھ لیتا ہوں تو اس میں بھی ہم ذرا monetization کا option دیکھ لیتے ہیں تو for example میں اس ویڈیو کو اٹھاتا ہوں تو اس کے بالکل سامنے دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ یہ دیکھیں monetization کا button بنا ہوا ہے اور یہاں پہ اگر ہم اس کے mouse کو اس کے اوپر رکھتے ہیں تو شاید یہ ہمیں اس کے details بھی دے دیں monetization enable you are earning on this content اچھا جی اب یہ ساری film ہوئی کیسے اچھا اس میں ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتا ہو لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتا نہ ہو لیکن جن کو پتا ہے ان کو بھی اندر کی بات نہیں پتا ہوگی جو میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں ایک ہوتا ہے rights manager rights manager کے لیے ہمیں apply کرنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا لیکن اس کا ایک جگاڑ بھی ہے جگاڑ کیا ہے دیکھیں rights manager پہلے میں چلیں آپ لوگوں کو apply کرنا دکھا دیتا ہوں جن لوگوں کو نہیں پتا اور اس کے بعد اس کی میں ساری filmیں سکھا دیتا ہوں rights manager بھائی جن ہم apply کریں گے اپنے page کے لیے page کے لیے جیسے ہم rights manager apply کریں گے اس میں بہت سارے لوگوں کا rights manager کا جو application ہوتی ہے وہ reject ہو جاتی ہے apply نہیں ہوتا اور یا apply ہو بھی جائے تو reject ہو جاتا ہے تو بھائی آپ لوگوں کا ایسی گھدڑ سنگی آپ لوگوں کے ساتھ share کرنے کے لیے جا رہا ہے جس میں مجھے چھے منٹ کے اندر اندر rights manager کی access ملی اور ایک دن کے اندر اندر میرا جو page ہے وہ monetize ہو گیا چھے منٹ کے اندر access مل گئی کیسے مل گئی وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھنی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے facebook پہ آ جانے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگوں کا switch ہوا ہے نا page تو page کو switch کر کے آپ لوگوں نے اپنی ID پہ آ جانے ہیں ورنہ آپ apply نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ page کو switch کر کے main ID پہ آپ لوگوں نے آ جانے ہیں آگے ہم اب یہاں پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ ہم google کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں facebook rights manager ٹھیک ہے اس کو ہم نے click کیا یہاں پہ یہ سب سے اوپر ہے نا rightmanager.fb.com meetarightmanager اس کو آپ لوگوں نے new type کے اندر open کر لیا میں نے اس طرح کا page آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے request access اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کے اوپر click کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا facebook ID ہے یہ آپ لوگوں کے باقی pages ہیں یہ آپ لوگوں کے pages نیچے نزدر آئیں گے یہاں پہ دیکھیں سب سے نیچے والا جو میرا page ہے اس کے اوپر یہ کہہ رہا ہے rights manager is already enabled on this page ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم enable نہیں کروانا چاہ رہے تو for example میں کس پہ کروانا چاہ رہا ہوں یہ شفیق جعفری نوہ خان جو ہے اس کے اوپر کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں for example click کرتا ہوں click کرنے کے بعد دیکھیں اگر آپ لوگوں نے اپنے facebook page سے کیا ہوا ہوتا نا تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آئیں گی تو اس لئے آپ لوگوں نے دھیان کرنا ہے یہاں پہ facebook page سے نہیں بلکہ facebook ID سے آپ لوگوں نے login کرنا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں ورنہ یہ error آ جائے گا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کا apply نہیں ہوگا یہاں پہ آپ لوگوں نے واپس آنا ہے واپس آنے کے بعد یہاں پہ یہ تین چیزیں کہہ رہا ہے اس میں آپ باقی دو کو چھوڑ دیں صرف ویڈیو پہ click کریں یہاں پہ آپ لوگوں نے individual creator کو select کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نام دینا ہے جو آپ لوگوں کے facebook ID والا نام ہے یہ والا نام facebook page والا نام نہیں دینا facebook ID والا نام دینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو اس کو میں آپ لوگوں ساتھ سے سمجھاتا بھی جاتا ہوں copy کرتے ہیں یہاں پہ آکے اس کو کرتے ہیں paste paste کرنے کے بعد یہاں پہ do you have an issue copyright report اس کو no کر دیں اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ اپنی protect کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی پھر آپ لوگ یہاں پہ غلطی کریں گے اپنے facebook page پہ switch کریں گے نہیں کرنا یہاں پہ آنے یہاں پہ آکے میں اپنا page search کرتا ہوں شفیق جعفری ٹھیک ہے for example میں اسی page کا کر رہا ہوں ویسے کرنا تو مجھے شفیق جعفری نوہ خان والے page کا چاہیئے تھا لیکن اس کے پر ویڈیوز نہیں ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے open کیا آپ لوگوں نے اپنے page کو open کرنے open کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پتے کیا کرنے یہاں پہ simply یہ share کا button نظر آ رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے click کرنے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو option نظر آئے گی copy link copy link کے اوپر click کر دینا واپس آنے اس جگہ پہ یہاں پہ آکے اپنے link paste کر دینا جو جگار ہے وہ آگے آپ لوگوں کو سمجھانے ہیں ٹھیک ہے نا attention ہی لینے کا یہاں پہ add link پہ دوبارہ click کرنے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ واپس آنے کوئی دوسری ویڈیو اٹھانے ہیں آپ لوگوں نے for example یہ ہے یہ اٹھائی اور اس کا link بھی copy کر لیا یہ یہاں سے copy کیا اور واپس میں اس جگہ پہ آ گیا اچھا اب یہاں پہ جو next ہے نا یہاں پہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یوٹیوب چینل کا link دو ویب سائٹ کا link دو ادھر کا link دو یہاں پہ تو آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کا link دے دینا ہے ویب سائٹ کے اندر آپ لوگوں کی ویب سائٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں کسی اور کریٹر کی جا کے بائیوں میں دیکھیں اس کی ویب سائٹ پڑھی ہوگی وہی اٹھا کے ڈالنے ادھر چل جاتی ہے ٹھیک ہے ادھر کے اندر آ کے آپ لوگوں نے ایم ایجوکیشنل یوٹیوبر اور اس کے بعد میں نے یہ لکھا کہ سم سکیمرز آر یوزنگ می نیم اینڈ می ویڈیوز سو دیٹ پلیز ایشو می رائٹس منیجر ایکسیس سو آئی کن سو آئی کن کنٹریبیوٹ ان میکنگ فیس بک سکیم فری زون تھینکیو بس اتنا سا میں نے یہاں پہ لکھا تو جو اس طرح کا ٹاپک ہوتا ہے کہ بھائی فیس بک کے اوپر سکیم ہو رہا ہے اور ہم ہیلپ کر رہے ہیں فیس بک کی جس میں سکیم نہ ہو بھائی پانچ منٹ کے اندر رائٹس منیجر کا اپروول آتا ہے پانچ منٹ میں مجھے اپروول آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا کونٹیکٹ ای میل دے دینا ہے اور ریکویسٹ ایکسیس کے اوپر کلک کر دینا ہے پانچ منٹ کے بعد کیا ہوگا آپ کو اس طرح کی ایک ای میل آئے گی You are approved for the rights manager baby اچھا اس کے بعد کیا ہوگا آپ لوگوں کو یہاں پہ منٹائزیشن سیکشن کے اندر جب آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بار ری اپلائی کی اوپشن نظر آ رہے ہوگی آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ منٹائزیشن کے لیے چلا جائے گا اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ دو ہیں ایک تو یہ پیج منٹائز ہو جائے گا دوسرا آپ لوگوں کو پس جب رائٹس منیجر آ جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک سی کی اوپشن نظر آئے گی جو لوگ یوٹیوب کو تھوڑا سا اچھے سے جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کانٹینٹ آئی ڈی کیا ہوتی ہے نہیں پتا نو پرابلم لیکن جن کو پتا ہے ان کو میں بتا دوں کہ یہ جو رائٹس منیجر ہے یہ کانٹینٹ آئی ڈی کی طرح ہی سیم کام کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا جن کو نہیں پتا وہ اب سمجھیں اب یہ دیکھیں دنیا کے اندر پورے پاکستان میں یا دنیا میں جتنے بھی کہہ لیں میری ویڈیوز ان ان پیجز نے اپنے مطلب کہ پیجز پر لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ کوپی رائٹ کر کے لگائی ہوئی ہے اب ان پیجز کے اوپر اگر یہ پیجز مونٹائز ہیں اگر یہ پیجز مونٹائز ہیں تو ان کے اوپر جتنے ویوز ان کے پیجز سائیں گے اس سارے کی ارننگ مجھے ملے گی کیسا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ لوگوں کو لگے کہ یار فلانے نے میری ویڈیو جو ہے وہ اٹھا کے لگائی ہے لیکن اس کا مونٹائز بھی نہیں ہے اور وہ میری ویڈیو کا غلط استعمال کر رہا ہے اگر آپ لوگوں کو ایسا فیل ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس اپشن وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں فار اگزیمپل میں دیکھتا ہوں کسی ہی ہو سکتا ہے کہ سکیمر نے کوئی میری ویڈیو چک کے میرا فیس لگایا وہاں کہیں پہ یہ دیکھیں نا یہ ایک کوئی ہے جو گھڑو اس نے میرا یہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر اگر ہم آتے ہیں اوہ ساری یہ میں ریموف کر چکا ہوں ٹیک ڈاؤن ریکویسٹ کے اندر آتے ہیں اگر یہ میں نے کتنوں کی ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے یہ دیکھیں ان سب کو میں نے اڑایا ہوا ہے سمجھائی تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی ویڈیو کا میس یوز کر رہے ہیں آپ اس کو ارام سے اڑا سکتے ہیں اور جو آپ لوگوں کی ویڈیو کا میس یوز نہیں کر رہا تو ان کو لگے رہنے دیں بھائی اگر وہ مونٹائز کونٹینٹ ہے ان کا پیج مونٹائز ہے تو اس کی جیتنی ارننگ ہوگی وہ ساری آپ کے پاس آنی ہے اور صرف یہ ہی نہیں کہ وہ آپ کی پوری ویڈیو آپ کی ویڈیو میں سے چھوٹا سا اس نے کلپ پہ اٹھا لی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میچ رولز کے اندر آپ لوگ آئیں اگر اس جگہ پہ تو یہاں پہ آپ لوگ رولز ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بھائی کسی نے اگر میرا دس سیکنڈ تک کلپ یوز کیا تو اس کو سٹرائک چلی جائے ٹھیک ہے اگر دس سیکنڈ سے کام ہے تو پھر کوئی بات نہیں آپ اس کو در سیکنڈ سے بڑھا بھی سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری آپشنز آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں یہاں پہ یہاں پہ دو نمبری جھگاڑ والے فل ایکٹیو ہو چکے ہوں گے وہ سوچ رہوں گے کہ بھائی اب تو مزے ہوگے اب تو ہم پیج پنٹائز کریں گے پاکستان میں بیٹھ کے اور کافی ریٹ ورک کریں گے فلمشل میں چاڑیں گے سوچ رہوں گے مجھے پتہ ہے تو میں ایک چیز کلیر کر دوں آپ لوگوں کو 80% اپروول ریشو ہے رائٹس منیجر کی پاکستان میں اگر کسی کی نہیں ہوتی تو وہ مجھے گالیاں نہ دے کہ بھائی میری کیوں نہیں ہوئی تمہاری کیسے ہوئی ٹھیک ہے 80% اپروول ریشو ہے دوسری جو 80% ہے ان کے اندر یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جب تک آپ لوگوں کا یونیک کونٹینٹ نہیں ہوگا جب تک آپ کا ارگینک ریال کونٹینٹ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو رائٹس منیجر نہیں ملے گا کبھی کبھار مل بھی جاتا ہے تکہ لگ بھی جاتا ہے ٹھیک ہے 20-30% کا تم کا بھی لگ جاتا ہے ان کا بھی ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنا ریال کونٹینٹ بنائیں تاکہ وہ فیس بک پہ بھی آپ لوگوں کو فائدہ دے یوٹیو پہ بھی آپ لوگوں کو فائدہ دے انسٹا ٹک ٹاک وغیرہ سب جگہوں پہ آپ لوگوں کو فائدہ دے آپ کی اپنی پہچان بنے آپ کا اپنا فیس ویلیو بنے کیونکہ جو دوسروں کے کندوں پہ سوار ہوتا ہے گرنا اس کا مقدر ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات